اس قطعے راجپوتانہ نے ہندوستان کی سیاست میں ہمیشہ ایم رول ادا کیا ہے اس قطعے نے بڑے بڑے بہادر سورما اور جنگجو پیدا کیے ہیں وہ چند لمحوں کو خاموش رہی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی کہا جاتا ہے کہ سات سو سال پہلے ہندوستان کے بادشاہ علاو دن خلجی نے راجپوتانہ کی مہارانی پدنی کے حسن کا چرچہ سنا تو اس نے پدنی کو حاصل کرنے کا عہد کرتے ہوئے چھتوڑ پر حملہ کر دیا راجپوت الوارے سونت کر مقابلے میں آ گئے مہارانی پدنی نے شاہی خاندان کی چودہ ہزار عورتوں کے ساتھ خودکشی کر لی اس جنگ میں علاو دن خلجی کو فتح تو ہو گئی مگر اسے مٹھی بر لاکھ کے سوا کچھ نہیں ملا راجپتانہ کے راجوارے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے رہے لیکن انہوں نے جب بھی متعہد ہو کر مقابلہ کیا دشمن کو موں کی کھانی بڑی پورے راجستان میں بکری ہوئی شاندار عمارتیں دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر شاندار زندگی گزار رہے تھے راجپوتوں کو آج بھی ہندوستانی معاشرے اور سیاست میں اہم مقام حاصل ہے اور یہ ناغ راج کون ہے میں نے اصل موضوع پر آ گیا کیا اسے بھی ہندوستان کی سیاست میں کوئی اہم مقام حاصل ہے ناغ راج بھیلا کے موں سے گہرا سانس نکل گیا ناغ راج وہ ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی چند سال پہلے تک ناغ راج ایک بہت معمولی سا سہادو ہوا کرتا تھا جو ادینات مندر کی سیڑھیوں پر پڑا رہ جاتا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طاقت پکڑتا چلا گیا اور پھر اس طاقت کے بلبوتے پر وہ ادینات مندر کا پروہد بن گیا اس سے پہلے پرانے پروہد پرسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ مندر پر گپسہ کرنے کے لیے ناغ راج ہی نے اسے مروایا تھا ناغ راج کو زہریرے سامپ پالنے کا شوک ہے وہ لوگوں کو ان سامپوں کے شبتے دکھاتا رہتا ہے اس کا اصلی نام تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ناغوں کی وجہ سے وہ ناغ راج کے نام سے مشہور ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے ناغ راج اس قدر طاقت اختیار کر گیا تاکہ بڑے بڑے پولیس افسر بھی اس کے نام سے تھر تھر کامنے لگے جیپور کے نیتا بھی ادینات مندر کی یاثرہ کے لیے وہاں آنے لگے مندر کی یاثرہ تو ایک بہانہ تھا وہ گھنٹوں ناغ راج سے راز و نیاز میں مصروف رہتے اور پھر ایک مرتبہ لوگوں نے راجستان کے چیف ملسٹر کو بھی راجتا کی قدمت میں حاضر ہوتے دیکھا راجستان کے تمام نیتا اور وزیر اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور پھر چند سال پہلے ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کو ناغ راج کے چرنوں پر جھکتے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے وہ اہم شخصیت کون تھی میں نے پوچھا اشوک پردان بیلا نے جواب دیا وہ حکومت کے ایک اہم منصب پر فائز ہے اس سے اندستان کی خارجہ پولیسی کا مائر سمجھا جاتا ہے پڑوسی ممالک کے خلاف جوڑ توڑ اور ساسیں تھیار کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں اسے انٹیلیجنس ایجنسی کا دماغ کا جاتا ہے اوہ میں چون کیا را کے بارے میں میں نے بہت کچھ سنا تھا مگر ناغ راج کے سربراہ سے تعلق اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا بیلا بھی اب آشتہ آشتہ کھل رہی تھی یہ بات اب رگی چوکی نہیں رہی تھی کہ پڑوسی ممالک پرسوسن پاکستان کے خلاف اور سازش کے پیچھے ایجنسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ غلط نہیں تھا ایک مضبوط کشال اور مستحکم پاکستان بھارک کے لیے بہت بڑا حطرہ ہے بھارک کو چین سے اتنا خوف کبھی نہیں رہا جتنا وہ پاکستان سے خوف زدہ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکمران پاکستان کے خلاف سازش کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے بیلے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی چند سال پہلے ایجنسی کے سربراہ اشوک پردان نے پاکستان کے خلاف ایک اور خوفناک سازش تیار کی اس کا دعویٰ تھا کہ اس منصوبے پر عمل کر کے پاکستان میں اندرونی طور پر وسیع پہمانے پر انتشار پیدا کر کے وہاں کی حکومت کو اس کے اپنے اندرونی مسائل میں اُج جایا جا سکتا ہے اور وہ کسی اور طرف توجہ نہیں دے سکتی اس سازش کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایجنسی کو ناغرار جیسے آدمیوں کی ضرورت تھی امیر لوگ آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی ماں کا پیسودہ کر دیتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں مارتین ڈیلیجنس ایجنسی راہ کو بڑی آسانی سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ مل گئے جو کسی نہ کسی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے ان میں تعداد زیادہ نوجوانوں کی تھی تعلیم جافتہ ہونے کے باوجود بے رزگار تھے انہیں شکوہ تھا کہ انہیں جائز حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے بہت سے دوسرے امامل بھی حکومت سے ان کی ناراضی کا سبب بنے ہوئے تھے کوئی راشی افسروں سے پریشان تھا کوئی پولیس کی زیادتیوں کا شکار ایسے نوجوان بڑی آسانی سے ایجنسی کے ہاتھ لگ گئے تھے ہنڈا اناثر اس کے علاوہ تھے جو معمولی سی رقم کے لیے درجنوں بے گناہوں کے اوبیدردی سے موت کے کھاٹ اتار سکتے تھے لیکن وہ چند نموں کو خاموش ہوئی پھر بات چاری رکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن یہ سب لوگ گیر تربیت یافتہ تھے اس میں شبہ نہیں کہ وہ رائفل کا ٹریکر دبانا جانتے تھے مگر کسی پلیننگ کے بغیر کام کر رہے تھے بعض لوگ پکڑے گئے تو چند تپڑ کانے کے بعد ہی انہوں نے اعتراف کر لیا انہیں دیشتگردی کے لیے پڑوسی مرک سے پیسہ اور اسلا مل رہا ہے اس طرح ایجنسی کا نام بھی سامنے آ گیا یہ منصوبہ بھی اشوق پردان ہی کا تھا کہ نوجوانوں کو پہلے باقاعدہ تربیت دی جائے اس کے بعد انہیں میدان میں اتارا جائے اس مقصد کے لیے انہیں ناغراج جیسے آدمی کی تلاج تھی جو ان دنوں ادینات منظر کے پروخت کو موت کے گاٹ اتار کر منظر نامے پر ابرہ تھا حکومت قفیہ طور پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی ناغراج بنیادی طور پر جرائم بیشہ آدمی ہے حکومت اس کے خلاف جرائم کو نظر انداز کرتی رہی اور اسے ہاتھ پیر پھیلانے کا موقع ملتا رہا اور پھر نیتاؤں نے اس سے ملاقاتیں شروع کر دی ناغراج سے اشوق پردان کی ملاقات گویا اس منصوبے کی تکمیل تھی اور منصوبہ یہ تھا ماؤنٹ ابو کی پہاڑیوں میں ایسے کیمپ قائم کیے جائیں جہاں اتنگواد کی ٹریننگ دی جائے نوجوانوں کو دیشتگردی کی تربیت دینے کے لیے ماہرین کو بھی یہاں بیج دیا گیا ماؤنٹ ابو پہاڑی یہ علاقہ ہے یہاں قدم قدم پر خوبصورت قدرتی مناظر بکھرے ہوئے ہیں سنگ مرمر کی پہاڑیاں بھی ہیں جہاں دنیا کا بہترین سنگ مرمر پایا جاتا ہے دوسری طرف ان پہاڑیوں میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں ایسے اٹے قائم کیے جا سکتے ہیں جو دوسرے لوگ کی نظروں سے پوشیدہ رہے ہیں منصوبے کے مطابق یہاں ان نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے جو پاکستان میں کسی نہ کسی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے اور اپنے ساتھ ہونے بھاری زیادتیوں اور محرومیوں کا انتقام لینا چاہتے تھے یا وہ لوگ جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے بعض لوگ تو خوشی سے یہاں آنے کو تیار ہو جاتے اور بعض لوگوں کو اغوا کر کے یہاں لائے جاتا ہر نوجوان پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن ان سے جو کام لیا جاتا ہے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیمپو میں آتے ہی سب سے پہلے ان نوجوانوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے ان کے زینوں میں پاکستان کے خلاف اتنی نفرت بردی جاتی ہے کہ جو پاکستان کا نام سنتے ہی بڑک اٹھتے ہیں برین واشنگ کے بعد مائرین انہیں تخلیق کاری اور گوریلہ جنگ کی تربیت دیتے ہیں تربیت مکمل ہونے کے بعد انہیں سرک پار پہنچا دیا جاتا ہے یہاں وہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں پاکستان میں رہیس کبو جیسے ہمارے بہت سے ایجنٹ موجود ہیں ان کے علاوہ ایسے آدمی بھی ہیں جو پسے پردہ رہے کر ان نوجوانوں کو ادایات دیتے رہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایجنسی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ کراچی ہے دوسرے شہروں میں بھی اکہ دکہ وارداتیں کروا دی جاتی ہیں لیکن کراچی کے مخصوص طبقاتی اور سیاسی آلات کی بنیاء پر یہاں خاص توجہ دی جاتی ہیں ہم میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا تو مجھے مانٹ ابو اسی لیے لے جایا جا رہا تھا ہاں بیلا نے جواب دیا میں نے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ایک ایک نوجوان پر لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے بعض بولے بالے نوجوان بھی تھا جاتے ہیں تم بھی میز اتفاق سے ان کے ہاتھ لگتے ہیں جب انہیں تمہارے ماضی کا پتہ جلے گا تو بہت خوش ہوں گے انہیں کون بتائے گا میں نے اسے گورا بیلا کچھ گڑھ بڑا سی گئی میرا مطلب ہے وہ بات بناتے ہوئے بولی تم اب تک ان کے ساتھ آٹھ آدمیوں کو موت کے گاٹ اتار چکے ہو وہ تمہیں ہر قیمت پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تم جیسے آدمیوں کو انہیں زیادہ ضرورت ہے جو اپنی ایسی کارواہیوں سے زیادہ زیادہ دیشت پھیلا سکے بے ریم سفاق بیلا چند لمحے فاموش رہی پھر میں بیلا سے ناگ راج اور پاکستانی نوجوانوں کو دیشتگردی اور تخریب کاری کی ترپیت دینے والے ان کیپوں کے بارے میں پوچھتا رہا رات پر جاگتے اور باگ دوڑ کرتے گزری تھی میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا جبکہ بیلا بار بار اونگ رہی تھی آخر کار برامدے کے گردب حلوظ فرش پر لیٹ کر سو گئی میں اٹھ کر آس پاس کا جہزہ لینے لگا بڑی خوبصورت جگہ تھی ان مارتوں کی موجود کی یہ ظاہر کر رہی تھی کبھی یہاں بہت بڑی رونک ہوگی مگر یہ مارتیں اب تقریباً گھنٹوں میں بدل چکی تھی اور صاف لگتا تھا کہ عرصہ سے کوئی اس طرف نہیں آیا تھا بلندی پر واقعہ منظر بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکا تھا اندر ایک چبوترے پر ایک ٹوٹی ہوئی مرکی رکھی ہوئی تھی لوگ شاید اسے اپنا بگوان بھول گئے تھے اور اسے وقت کی آبادس کے حوالے کر دیا تھا میں گون پھر کر دوبارہ اسی جگہ پر آ گیا بیلا گیری نیند سو رہی تھی ایک روز پہلے اس کی ٹانگ پر پٹی باننے کے لیے اس کی کمیز کا دامن پھار دیا تھا جس سے کمیز چھوٹی ہو گئی تھی میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میری آنکھیں نیند کے بوجھ سے چکی جا رہی تھی اور آخر کار نیند نے مجھے مغلوب کر لیا میری آنکھ کھلی تو کاراکوف بیلا کے ہاتھ میں تھی مجھے دیکھ کر وہ مسکرہ دی اور کاراکوف میرے سامنے رکھ دی میں اسے چیک کر رہی تھی وہ کسیانے پن سے بولی تمہاری زمبیل میں کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو میں نے کہا بہت کچھ ہے بیلا نے جواب دیا میں نے اٹھ کر جھیل کے پانی سے موہ آتھ ہویا اور دوبارہ برامدے میں آ گیا بیلا تھیلے میں سے کچھ چیزیں نکال چکی تھی ہم دونوں بیٹھ پوجا کرنے لگے کھانا کھانے کے بعد مجھ پر غنوط کی تاریخ ہونے لگی اور میں بیٹھے بیٹھے ہوں گیا اس مرتبہ جو آنکھ کھلی تو ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا بیلا جھیل میں نہ آ رہی تھی وہ کنارے سے زیادہ دور نہیں تھی میں بھی اٹھ کر کنارے کے قریب آ گیا وہ میری طرف دیکھ کر دونوں آتوں سے پانی کے چھٹے اڑانے لگی میں چند ہمیں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس کے قریب ہی میں نے بھی پانی چھلان لگا دی بیلا کیکے لگاتے ہوئے میری طرف چھٹے اڑا رہی تھی مجھے پانی میں اترے ہوئے چند میں ٹھی ہوئے تھے کہ ایک آواز سن کر میں چونکیا وہ کسی گاڑی کے انجن کی مدم سی آواز تھی جو پاڑیوں میں بازگچ سی پیدا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی بیلا نے بھی یہ آواز سن لی تھی اس کی آنکھوں میں تشویش ابر آئی وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر کنارے کی طرف تیرتی ہوئی چیخی بھاگو نا جی وہ لوگ آ رہے ہیں میں بھی تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا بیلا اس وقت ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے بہت دور ایک پہاڑی کے ڈیلان راستے پر سفید رنگ کی ایک وین دکھائی دے رہی تھی میں نے بیلا کی طرف دیکھا علا بھی میرے پیچھے ہی تھی اس نے تھیلے کے ساتھ ریوارور اٹھایا تو میں نے کوئی اتراز نہیں کیا اب اس پر بروسہ کیا جا سکتا تھا کہ ریوارور اس کے پاس رہنے دیا جاتا ہم دونوں کاٹریج کی پشتی طرف کھڑی ابوی اپنی جیپ کی طرف لپکے میں نے فوراں ہی سٹیرنگ سمال کر انجن سٹارٹ کر دیا بیلا نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی جیپ کو ایک زوردار چھٹکے سے اس طرف بڑھا دیا ہم دونوں نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی جس سے پانی نچڑنے سے پیروں کے قریب پرش پر جمع ہو رہا تھا سر کے بالوں سے بھی پانی نچڑ رہا تھا مندر کے پشتی طرف راستہ ہے جیپ پس طرف مر لو بیلا نے کہا جیپ کو راتی ہوئی مندر والے ٹیلے پر آ گئی اس کی پشتی طرف ایک کشادہ پتریلا راستہ تھا جو پہاڑیوں کے اندر چلا گیا تھا ایک موقع پر ہماری جیپ گلندی پر آ گئی دائیں طرف ایک ٹیلان پر وہ سفید پین اترتی بھی دکھائی دی اس کا رخ ایسا تھا جیسے وہ سامنے سے ہمارا راستہ کٹنے کی کوشش کر رہی ہوا پھر دفتاً فائرنگ کی آوازیں پہنچتیں وین سے فائرنگ کی گئی تھی لیکن ہم رینج سے باہر تھے وہ لوگ آگے نکل کر ہمیں روکنے کی کوشش کریں میں نے کہا نہیں بیلا نے کہا وہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے پیڑے انہیں مندر کی طرف جانا پڑے گا مطمئن رو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے آگے بہت سے راستے ہیں ہم کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں ہماری جیپ ایک بار پھر ڈیلان پر اترنے لگی اس طرح وہ وین بھی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی دوپ اگرچہ خاصی تیز تھی لیکن پہاڑیوں پر درخت اور سرسر جاڑیوں کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا میں پرپیج پتریلے راستوں پر تیزی سے جیپ توڑا رہا تھا سیپیر کے قریب میں نے جیپ روگ لی اور کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا مگر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی جس کا مطلب تھا وہ وین اور پیج پہاڑی راستوں پر کسی اور طرف نکل گئی تھی یہ جگہ خاصی محفوظ تھی ایک طرف پاڑی میں کھوسی بنی ہوئی تھی اس پاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی ندی بھی بہر رہی تھی جیپ کا انجن خاصا گرم ہو گیا تھا اور ہمیں بھی کچھ آرام بھی ضرورت تھی میں جیپ سے اتر کر ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر بعد شام کا دن لکا پھیلنے لگا ہم نے وہ رات وہیں پھر گزارنے کا فیصلہ گیا میں نے جیپ کے پچھلے حصے سے پیٹرول کا کین اٹھا کر ٹکی میں انڈیل دیا اور ریڈی ایٹر میں بھی پانی ڈال دیا اس جیپ کے پچھلے حصے میں آمنے سامنے دو سیٹے تھی ایک سیٹ پر میں لیٹ گیا اور دوسری پر بھیلا میرے خیال میں ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے وہ وین پر پیچ پہاڑی راستوں پر بٹکتی ہوئی اس طرف بھی آ سکتی تھی لیکن اس باغ دور نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ سیٹ پر لٹتے ہی آنکھیں بننے لگی میں بہت کیری نیند سویا تھا آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی پھیل رہی تھی بیلا مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور پھر سورج تلو ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے ہم دوپیر تک ان پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے اور پھر ایک جگہ جیپ روگ لی اس جگہ گنجان درخت اور اوچھی جاڑیاں تھی جیپ کو ان درختوں اور جاڑیوں میں ایسی جگہ کھڑا گیا گیا کہ دور سے نہ دیکھا جا سکے اس پہاڑی کے ایک دوسری طرف ماؤنٹ ابو شیر ہے بیلا بتا رہی تھی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس طرف آنے کی اماقت کریں گے ویسے بھی یہاں ہمیں کوئی پیچانتا رہی ہے اس لئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا سطح سمندر سے چار آزار فٹ کی بڑندی پر واقعہ یہ شیر بڑا خوبصورت ہے یہاں کئی مندر اور لا تعداد تاریخی عمارتیں ہیں سب سے زیادہ حسن نا کی جیت کی میں ہے یہاں بڑی تعداد میں سیاہ آتے رہتے ہیں اس لئے ہم ہر کسی قسم کے شبہ نہیں کیا جا سکتا ابو روڈ ریلوے سٹیشن شہر سے انتیس کلومیٹر دور ہے ہم درفت کے لئے رات کے سج پسیں اور ٹیکسیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں ہم بس سٹیشن سے کسی بھی بس پر بیٹھ کر ریلوے سٹیشن پہنچ جائیں گے پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا میں تو مکمل زور پر اجنبی ہوں کسی نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا اس لئے میرے یہاں پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن تم انہی کی ساتھی ہو اگر تمہیں کسی نے پیچان لیا تو مجھے صرف گورک سنگھ اور اس کے چند ساتھی پیچانتے ہیں ان میں سے بیشتر کو تم قدالیہ کی پاڑی ہو اور اس کے آس پاس ختم کر چکے ہو گورک سنگھ یہ ہمارے بارے میں یہاں اطلاع تو دیدی ہوگی لیکن وہ اپنا سٹیشن چھوڑ کر یہاں نہیں آیا ہوگا اس لئے یہاں مجھے کوئی نہیں پیچان سکے گا بیلا نے جواب دیا شام کا اندیرہ پھیلنے سے ذرا پھیلے ہم نے جیپ چھوڑ دی اور پہاڑی پر چڑھنے لگے پہاڑی زیادہ بلند نہیں تھی چوٹی پر پوائنٹ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے میرے ہونٹوں سے بے اختیار سٹی نکل گئے نشیب میں دور تک شیر پھیلا ہوا تھا بعض کلا نمائے امارتیں خوبصورت امارتیں یہاں سے بھی دکھائی دے رہی تھی اندیرہ بہت آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا لیکن بیشتر روشنیاں جگمگاہ اٹھی تھی ہم پہاڑی سے اتر کر سالہ آرہ بازار کی طرف چلنے لگے یہ اس شیر کا مرکزی اور سب سے خوبصورت علاقہ تھا تمام شاپنگ سینٹرز بھی اسی طرف تھے بعض راہ چلتے لوگ ہمیں گھور رہے تھے زیادہ تر بیلا ہی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی اس کی شرٹ نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور اوپر کے بٹن کھلے گئے بیلا ایک دکان کے سامنے رکھ گئی جہاں مقامی دستگاری کی چیزیں سجیوی تھی بیلا نے ایک سستی سی چادر خرید کر اوڑ لی دکان سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گئی سامنے کافی دور پولیس والے ٹیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تمہاری گن کہاں آئے بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی شرٹ کے نیچے چھپا رکھی ہے کیوں؟ میں نے الجی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہاں پولیس والے اجنبیوں کو بلا وجہ برشان کرتے رہتے ہیں کچھ رکم پٹورنے کے لیے وہ چامہ تلاشی سے بھی نہیں چھپتے نن مجھے دے دو ظاہر ہے وہ میری چامہ تلاشی لینے کی کوشش نہیں کریں گے بیلا نے کہا اور چادر دونوں آتوں سے اس طرح پھیلا دی جیسے اسے اپنے جسم پر درست کرنا چاہتی ہو میں نے بڑی پرتی سے اپنی ٹی شٹ کے نیچے سے کھارا کھار کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اس نے چادر درست کر لی